بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے سے چلا رہا تھا تو اس کو حکومت نے تبدیل کر دیا اور اس سسلے میں بقائدہ نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا ہے تو پینشن اصلاحات جن کا تذکرہ پچھلے دو سالوں سے چل رہا تھا تو اس کے نوٹفیکشن ایک ایک کر کے آ رہے ہیں پہلے تین نوٹفیکشن آ چکے ہیں تو یہ چوتھا نوٹفیکشن اب آ گیا ہے پینشن میں یک مشت اضافہ ختم دو برسوں کی مہنگائی کے اسی فیصہ تناسب کے حساب سے جو ہے وہ پینشن بڑھائی جائے گی پینشن کے تناسب سے پینشن بڑھانے کی تجویز پی اینڈ پینشن کمیشن نہیں دی تھی وزارت خزانہ نے نوٹفیکشن جاری کر دیا یہ نوٹفیکشن آگے چل کر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پہلے یہ خبر دیکھ لیتے ہیں روزنامہ دنیا اسلام آباد کی تو وزارت خزانہ نے ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی پینشن میں یک مشت کی بجائے مہنگائی کے تناسب سے اضافہ منظور کر لیا جس طرح پہلے ہوتا ہے ماضی میں کہ دوہزار تیئیس میں جو ہے یہ ساڑھے سترہ فیصد پینشن میں اضافہ کیا گیا اور حالیہ جو اضافہ وہ پندرہ فیصد کیا گیا اس سے پہلے دس فیصد جو بھی حکومت ہوتی تھی وہ اپنے حساب سے کوئی نہ کوئی اضافہ کر دیتی تھی لیکن اب اس کو لنک کر دیا گیا ہے مہنگائی میں اضافے کے ساتھ اور مہنگائی اس کا اسی فیصد جو ہے وہ پینشن میں اضافہ کیا جائے گا تو یہ کس طرح نکلے گا یہ بھی آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ حالیہ ماہ مہنگائی کی شرح ساڑھے نو فیصد تک آ گئی ہے یعنی یہ جو اگستی ستمبر کا مہینہ چل رہا ہے تو اس میں ساڑھے نو فیصد تک مہنگائی کی شرح آ گئی ہے اور حکومت کا آئندہ برس بھی مہنگائی سنگل ڈیجٹ رکھنے کا حدف ہے روہ مالی سال بجٹ میں پندرہ فیصد پینشن بڑھائی گئی اور ایک ہزار چودہ ارب روپے پینشن کے لیے مختص کیے گئے ہیں تو یہ مہنگائی اس کو کہا جا رہا ہے جی سی پی آئی جو لفظ استعمال ہوا ہے اس میں نوٹیفکیشن میں وہ ہے کنزیومر پرائس انڈیکس جس کو سی پی آئی کہا جاتا ہے شرح مہنگائی آفراد افضل تو یہ سی پی آئی کیا ہوتا ہے یہ کسی مقصود عرصہ میں اشیاء ضرورت اور اشیاء خرد و نوش اور سرویسز یعنی خدمات کی قیمتوں میں کمی بیشی ناپنے کے لیے میکنزم جو استعمال کیا جاتا ہے اس کو کنزیومر پرائس انڈیکس یعنی سی پی آئی کہا جاتا ہے تو عام الفاظ میں کسی ملک میں مہنگائی کی شرح کو مہنگائی کے نظام کو سی پی آئی کہا جاتا ہے یعنی مہنگائی کی شرح کتنی زیادہ ہوئی ہے بڑی ہے تو پچھلے دو سالوں کے دوران جو مہنگائی کی شرح ہوگی اس کو اس کی ایوریج نکالے جائے گی دو سالوں کی اور پھر اس کا اسی فیصد جو ہے وہ ریلیف دیا جائے گا پینشنرز کو یہ نوٹیفیکیشن ہے آپ کے سامنے گممٹ آف پاکستان فینانس ڈویزن ریگولیشن ونگ نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے یہ نیچے نمبر دیا گیا ہے فینانس ڈویزن یو این نمبر نائن تھری آر سو اینڈ سو دیٹڈ دس ستمبر دوہزار چوبیس کا یہ لیٹر ہے اور اس میں جو کہا گیا ہے کہ اندر ایکمینڈیشن آف پی اینڈ پینشن کمیشن ٹوینٹی ٹوینٹی پینشن میں سلانہ اضافہ ہوا کرے گا ایٹی پرسنٹ آف ایوریج انفلیشن ریٹ فر دیل آسٹ ٹوینٹی فر دس پرپس دی جیئر آن جیئر کنزیومر پرائس انڈیکس سی پی آئی ایس اناؤنس بائی سٹیٹ بینک آف پاکستان شیل بی یوزد ایز ریفرنس تو سی پی آئی جو سٹیٹ بینک آف پاکستان جس کا اعلان کرتا ہے تو وہ بطور حوالہ جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا اور اس کے حساب سے جو ہے اس کی ایوریج نکالی جائے گی اور اس کا اسی فیصد جو ہے وہ پینشن انکریز کی جائے گی اور پینشنرز کو ریلیف دیا جائے گا یعنی اب سے جو پینشن میں اضافہ ہوگا تو وہ ایٹی پرسنٹ ایوریج انفلیشن ریٹ ہوگا فر دی لازٹ ٹو یئرز یہ کس طرح ہوگا فرض کیا یکم جولائی دوہزار پچیس کو پینشن میں جو ہے وہ حکومت پاکستان جلسو بھائی حکومتیں ہیں جو ہیں وہ پینشن میں اضافہ تجویز کرتی ہیں تو اس کے لیے دوہزار تیئیس اور چوبیس کا سی پی آئی دیکھا جائے گا پرائس انڈیکس یعنی مہنگائی کی شرعہ اس سال کتنی رہی اور جو کرنچ یہ چل رہا ہوگا دوہزار چوبیس پچیس تو اس کی دیکھی جائے گی فرض کیا جو دوہزار تیئیس چوبیس تھا سال اس میں مہنگائی کی شرعہ رہی بارہ فیصد اور یہ جو اب کہا جا رہا ہے کہ نو ڈیجٹ یا اس کو سنگل ڈیجٹ میں رکھا جائے گا نو پرسنٹ رہی پچھلے مہینے تو فرض کر لیتے ہیں چوبیس پچیس میں نو فیصد رہی تو بارہ جمع نو پچھلے سال کا بارہ اور اس سال کا نو اکیس ہو گیا تو اکیس کو دو پر ہم تقسیم کریں گے تو یہ ٹین پوائنٹ فائیو آ جائے گا تو ٹین پوائنٹ فائیو پرسنٹ یہ ایوریج آ گئی اور اس کا ایوریج انفلیشن ریٹ اور اس کا ایٹی پرسنٹ جو ہے یہ جو ہے وہ انکریز ان پینشن کیا جائے گا ٹین پوائنٹ فائیو کا تو ٹین پوائنٹ فائیو کا ایٹی پرسنٹ بنتا ہے ایٹ پوائنٹ فور تو اب حکومت کی مرضی ہے نو فیصد اضافہ کر دے دس فیصد اضافہ کر دے یا آٹھ فیصد کرے تو یہ اس پر ڈیپینڈ ہوگا تو آئندہ پینشن میں اضافہ جو ہے وہ اس طریقے سے ہوا کرے گا ایک دوسرا جو حوالہ دیا جا رہا تھا بیس لائن پینشن کا کہ وہ بیس لائن پینشن ایک بنا دی جائے گی اور اس میں جو پینشن اضافے ہوں گے وہ اس میں جمع نہیں ہوں گے بلکہ علیہ دا جمع ہوتے رہیں گے تو ابھی بیس لائن پینشن کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ ابھی نہیں آیا اس سے پہلے تین نوٹیفکیشن جاری ہو چکے ہیں یہ چوتھا نوٹیفکیشن تھا یعنی ریٹائرمنٹ ارلی ریٹائرمنٹ لینے پر پینلٹی آئیت کی گئی تین پرسنٹ اس کے علاوہ فیملی پینشن محدود کیا گیا بچوں میں دس سال تک اور سپیشل فیملی پینشن جو ہے شہدہ کی فیملی پینشن اس کو پچیس سال تک کیا گیا اور مازور اور جو سپیشل افراد ہیں بچے ہیں تو ان کی پینشن تاہیات رکھی گئی تو یہ تین نوٹیفکیشن پہلے آ چکے ہیں جس کے بارے میں میں آپ کو آگاہ کر چکا ہوں تو یہ چوتھتھت نوٹیفکیشن آپ کے سامنے ہے یہ آ چکا ہے فینانس ڈویجن نے اور ریگولیشن ونگ نے اس کو جاری کر دیا ہے باقیدہ طور پر تو اس میں جو ہے وہ انکریز ان پینشن کے حوالے سے بات کی گئی ہے جو فردر آگے انکریزز ہوں گی پینشن میں تو وہ اس کا میکنزم یہ ہوگا اس کا طریقہ کار یہ ہوگا جو اس نوٹیفکیشن میں لکھا ہوا تھا اور جو میں نے آپ کے گوشت گزار کیا تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں سیکشن میں ضرور کریں